اگر آپ شہباز شریف صاحب کا دیکھیں تو ان کے ایسٹس میں ان دس سالوں میں ستر گناہ اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ سلمان شہباز شریف آکسفورٹ گریجویٹ کے طرف دیکھیں تو اس کے اساسوں میں آٹھ ہزار گناہ اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح سے حمزہ کے بھی اور نستر شہباز کے بھی اساسوں میں بے گناہ اضافہ ہوا مومن خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر نے شریف فاملی پر عربوں کی کرپشن کا الزام لگا دیا کہا سیاسی مشیروں کے نام پر منی لانڈرنگ کے لیے جی این سی نامی کمپنی بنائی گئی پیسوں کو مختلف اکاؤنٹس میں گھومایا جاتا پھر کیش کرایا جاتا وزیرالہ ہاؤس میں بیٹھ کر گورک دھندہ چلایا گیا ایڈیس کی رکم سے 33 کمپنیاں بنائی گئیں رکم سے کاروبار کے امپائر کھڑے کیے گئے دونوں کیش بوائے زیر حراست ہیں معصوم لوگوں کا نام استعمال کر کے ٹی ٹیز اکاؤنٹس میں ڈالی گئیں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس سلمان شہباز کو بھگوڑا اور دامات علی عمران کو اشتہاری قرار دے دیا ان کیٹیوں کی اماؤنٹ سے پھر بیسیکلی 32-35 کمپنیوں کا ایک نیا امپائر کھڑا کیا گیا جس میں مروہی کھانے تھے جس میں فیڈ کا کاروبار ہے جس میں آئی پی پیز لگائی گئی جس کے ساتھ یہ کچھ شگر کا کام کیا گیا نسار گل وزیرالہ کے ڈیریکٹر برائے سیاسی امور نہیں تھے کیا نسار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گوڈ ڈیچر کے مالک نہیں تھے آپ نے ان پیسوں سے تہمینہ دورانی کیلئے دو ویلاز نہیں خریدے آپ کی رہائشگاہ میں کیک بیکس موصول نہیں ہوتی نہیں شہزاد اکبر کے شہباز شریف سے 18 سوالات موبر خصوصی فردوس عاشق قوان نے کہا ہے کہ شہباز شریف پہلے اپنی پارٹی میں انہاؤس تبدیلی لائیں بعد میں پارلیمان میں تبدیلی کی بات کریں انہاؤس تبدیلی کا بیان خواب میں چھی چڑے کے مترادف ہیں ان حسرتوں کے لیے ان سے ہمگردی ہی کی جا سکتی ہے چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا کی پانچ سالہ مدت ملازمت مکمل آج اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعل ہو جائے گا ففاقی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام دے دیئے موجود سیکرٹری الیکشن کمیشن بابریاکو فتا محمد کا نام بھی شامل ہے فضل عباس مکن اور عارف خان کے نام بھی اٹھ سال کر دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو الیکشن کمیشنر عرقین کے تقدر کا معاملہ دس روز میں حل کرنے کی ہدایت کر دی سب کچھ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہے سمجھ نہیں آتی معاملے کو عدالت میں کیوں لا رہی ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ کے رمارکس آج حکومت کے نام آ جائیں گے تو ایک کنسنسس جو ہے وہ نزدیک ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور جس طرح سے یہ زیادہ گفتگو ہو رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ بہت بڑا ڈیڈ لوک ہے کل ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے بھی اس کو کلر کر دیا تھا کوئی ڈیڈ لوک نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن میں الیکشن کمیشن کے اوپر وفاقی وزیر فواد چودوی کا کہنے ہے کہ آج یا کل چیف الیکشن کمیشن کے نام پر اتفاق ہو جائے گا حکومت اور اپوزیشن میں ناموں پر کوئی ڈیڈ لوک نہیں دونوں کی جانب سے بہت اچھے نام آئے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے جس نے فارن فنڈنگ کا کیس سننا تھا وہ دوہزار سولہ یا چودہ سے جب بھی سننا تھا وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور جو وہ آخری لمحوں میں آ رہا ہے جب کچھا چھٹا سامنے آ رہا ہے تو الیکشن کمیشن غیر موطل کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس سننا تھا جب کچھا چھٹا سامنے آ رہا ہے تو الیکشن کمیشن غیر فعل کر دیا گیا سنیٹر شہری رحمان کا الیکشن کمیشن کے غیر فعل ہونے پر رد عمل حسوسی عدالت نے پروید مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس کا فیصلہ سترہ دسمبر کو سنانے کا اعلان کر دیا اس عدالت میں کچھ کانونی نکات کو دیکھا ہی نہیں گیا وکیل سلمان سفدر کا موقف آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں ان سے داد دہشت کر دیا عدالت نے پارلمنٹ اور سرکاری ٹی وی پر حملہ کیس میں وزیراعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ بارہ دسمبر تک موخر کر دیا جالی بینک اکاؤنٹس کی اس میں گرفتار سابق صدر آسیل علی ذرداری کی صحت مزید بگڑ گئی اہل خانہ کا دل کا آپریشن کروانے پر غور ڈاکٹرس نے موجودہ صورتحال میں دل کا آپریشن کو خطرناک ترار دے دیا آج شریف صاحب جس دن سچ بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں لوٹ مار میں پکڑا جاؤں تو میں اسی دن سیاست چھوڑ دوں گا اور جب یہ لندن جاتے ہیں کوئی نیا شگوفہ کھلاتے ہیں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف بطور ٹوکن گئے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں شریف برادران کی واپسی میں تاخیر ہوگی اگر مجرم نواز شریف باہر جا سکتا ہے تو ملزم آصف علی زرداری کو بھی حق حاصل ہے فری ٹرینوں کے قرائے میں دس فیصد کمی کا بھی اعلان تحریکن صاف کے رہنما بابا روان کا کہنا ہے کہ شباز شریف پاکستانی ڈاکٹرس اور ہاسپیٹلز پر اعتبار کریں اس کی کوئی گارانٹی نہیں کہ جو لندن جائے وہ صحتیاب ہو کر ہی واپس آئے مسلم لیگ نون کا پارلمانی ایڈوائزری گروپ اسلام آباد سے لندن روانہ صدر نون لیگ شباز شریف کل شام پارٹی پارلمانی گروپ کے اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف مدد ملازمت میں توسیق قانون سازی سے متعلق حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے وزیر آزم عمران خان نے قانونی کیسز نمٹانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی آٹھ رکنی کمیٹی کا نوٹیفکیشن بھی زاری کر دیا گیا ملک ریا سے وصول کیے گئے کروڑوں پاؤنس پاکستان منتقل برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستانی حکم دونوں نے تصدیق کر دی برطانیہ کی این سی اے نے پاکستانی پراپٹی ٹائکون سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ملک ریاض کا جواب دینے سے انکار محور خصوصی شیداد اکبر نے بھی برطانیہ حکومت کے جانب سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان ٹرانسٹر کرنے کی تصدیق کر دی کہا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آئے ہیں این سی اے سے مزید معاملات چل رہی ہیں زیادہ تفصیلات کو ظاہر نہیں کر سکتے سپیکر پنجاب اساملی چودری پرویز الہی کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آپوزیشن کچھ بھی کہے یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی ہم جب ساتھ دیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں گوگل کی سینئر پاکستانی ایگزیکیٹیف نے ملک کی خاطر استیفہ دے دیا تانیہ اید روز سنگپور سے پاکستان پہنچ گئیں پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل ویژن کی صدبرہ ہی کریں گی پاک فضائیہ میں نائٹ آپریشنل مشکوک آئینے کا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشکو میں پاک فضائیہ کے تمام تیاروں اور ائر ڈیفنس کے سامنے حصہ لیا مشکو کا مقصد پاک فضائیہ کے آپریشنل عملے کو جارہانوں اور دفاعی صلیتوں کی تربیت فرہم کرنا تھا پاکستان سیاہوں کے لیے پرکشش ملک بن رہا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آرف علی کہتے ہیں موجودہ دور میں حقیقت کو پہچاننا آسان نہیں ہے جھوٹی خبروں کی روک تھام کسی چالنس سے کم نہیں کراچی کے علاقے صورام کورٹ میں پولس اہل کاروں نے مبینہ طور پر کپڑے کے دو تاجروں کو اغوا کر لیا دونوں مبینوں کو تاوان کے رقم لے کر چھوڑ دیا گیا دعا منگی کو کراچی سے مبینہ طور پر تاوان کے لیے اغوا کرنے کا انکشاف اہل خانہ کی تردید، پریس کلپ پر احتجاج، پولیس کارکردگی پر آدم اعتماد کا اظہار، دعا کی جلد بازیابی کا مطالبہ وزیرالہ ہاؤس کے گھیراؤں کی دھم کی دھی دی دی دادو میں بچی کے مبینہ سنگساری کے معاملے کے بعد جیڈیشل میجیسٹریٹ کی نگرانی میں مقتولہ کی قبر کشائی اور پوسٹ ماتم میڈیکل بورٹ کے مطابق بچی کے سر اور چہیرے پر گہرے زخم ہے جبکہ بچی کا جبڑا اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لہور تھانہ گلشن راوی میں گھر میں کام کرنے والی خواتین 68 لاکھ روپے لے اڑی گھر کے مالکان نے بروق پتا چلنے پر خواتین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس حکومت کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں سے کوئی سروکاری نہیں ہے عام لوگ جو بیچارے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی پرواہ ان کو نہیں ہے ان کا احساس ان کو نہیں ہے اور ہے اس لیے نہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے جیت کر نہیں آئیں وزیر تاتسن سعید غنی نے وفاقی حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیئے بولے خرابی افسروں میں نہیں سربراہوں میں ہیں جب تک نالائک اور نا اہل نہیں ہٹیں گے ملک پہ بہتری نہیں آئے گی کاشانہ کی سابق سپریٹنڈن افچان لطیف کا ایک اور ویڈیو پیغام منظر عام پر آ گیا تیس مارچ کی سی سی ٹی وی پوٹیج کی انکوائیڈی منظر عام پر لانے کا مطالبہ قوم عمر بچیوں سے مبینہ نار و سلوک پر مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹواز جمع کرا دی لاہور کے سرکاری اسپطالوں میں لڑائی کے واقعات معمول بن گئے غازی آباد اسپطال میں عملے کی جانب سے مریضوں کو بروقت چیک نہ کرنے پر مریضوں کی تیماردار اور عملے کے ترمیان شدید لڑائی جھگڑا محکمت آلین نے تین ارب کا بجٹ سرکاری اسکولوں کی مرمت کے لیے مختص کر دیے سیکیٹری سکولز کہتے ہیں ہر ڈریسٹک کے خراب اسکول کا مرمتی کام کیا جائے گا تاکہ اسکول فعال ہو سکی سندھائی کوٹ میں دودھ کی مقررہ نخ پر فروغ کے بجائے زائد قیمت پر سریل پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالتیں ایک بار پھر کمشتر کراچی کو مہنگا دودھ بیشتے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا کراچی کے لاکے سخی حسن پر پانی کی لائن پھٹ گئی لاکھوں گیلن پانی روڈ پر زائیا ٹرافک کی روانی شدید بتاثر کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی پاکستان اسٹوک مارکٹ میں زبردست دیزی سنوائے کاروں کے اعتماد میں زافہ ہنڈرڈ انڈیکس مزید تین سو ستر پوائنٹس بڑھ گیا پی ایسل فائف میں جیسن روئی کس ٹیم کا حصہ ہوں گے ڈیل سٹین کو کون پک کرے گا آلیکس ہیلز، راشد خان، برابو اور ہاشم آملہ پر بھی ٹیموں کی نظریں پی ایسل فائف کے لیے فرانچائز کھلاڑیوں کا انتخاب کل کرے گی کراچی کینگز کے نئے ہیٹ کوچ دین جونز کراچی پہنچ گئے سابق اپتان وسیم اکرم کے ساتھ ناشنل سٹیڈیا میں کوچنگ کلینک کی نگرانی کی موسیقی